الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والاکمت للمتقین السلاة والسلام ولا من کانا نبیاں من کانا نبیاں و آدم بین الماء والدین و علا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و اہل بیتہی و زریتہی و اولیاء ملتہی و علماء اہل سنتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بلیكم اللہ و رسول والذین آمنوا اللذین یقیمون السلاة و یوتون الزکاة و ہم راکعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ و یوسدون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو سلو علیہ وسلم تسلیما ملکے پڑو سارے سلاة و سلام علیکہ یا سیدیاب رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابِ قیاب محبوب رب العالمین اللہ رب العزت حمد و سنا رسلے پیارے حبیب حمیوے کبریا شمِ اسرادِ طولہ باعثِ ارد و سما والی عربو اجم والی مدینہ صاحبِ معطر و سینہ سرورِ قلب و سینہ راہاتِ قلب و جان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 مبارک و سلمہ دی بارگاہِ بے قس پنادِ اندر حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد محیط ہی واجب الاحترام صاحب زادہ والشان پیر طریقت رہبر شریعت پرورتہ اغوش جلائت جنابِ اللہ مولانا بیر سید احمد رضا مخاری دامت پر قطعہ مولانیت زیبِ سجادہ استان آلیا ڈومی شریف واجب القطع علم اکرام سناخانہ نشیدیل سال حصوصاً وانیان محفل زہیر احمد صاحب سندیا ملک سلیمان عوان صاحب ملک انتعاز عوان صاحب ملک قیسر عوان صاحب ملک ساقب عوان صاحب ملک شراز عوان صاحب اور میاں عاصم عوان صاحب اور دیگر میرے مسلکتِ مقتدر علماء جناب میں نامت و واقف نہیں ساڑھا اے ایمان جنابی محفل پاک ہے جسی آئے ہیں او ساڑھے نامت و واقف نہیں ساڑھے کمات و واقف نہیں اللہ تعالیٰ سبدا آنا اپنی بارگاہ قدسج قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات پڑھائے نامت و اولانا کاری کام رامسی آلوی صاحب مدد ذلہ علی اور زینت و علماء حضرت علامہ و اولانا کاری سجاد و مدرز بھی صاحب مدد ذلہ علی اور دیگر علماء سنا خانان اللہ تعالیٰ سبدا آنا اپنی بارگاہ قدسج قبول فرمائے اور آج دیس وافل پاک میں ساڑھے سارے ہم واسطے ذریعہ نجات پڑھائے میرے تو قبل سبزادہ والا شان بڑے ہی پیارے انداز مال بڑی محبت بڑے انداز مال سنو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دنال سرشار فرمارے سے اور نبی پاک صاحب اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دے اشاق تا ذکر فرمارے سے اور میں دعا کرنا کہ رب کائنات سابزادہ والا شان دی عمر علم عمل علم رزق اندر اللہ مزید برکتان عطا فرمائے اور ساڑے سابد پیر جناب پیر طریق رہبر شریعت قدوة سالقی زبدت الواسلی جناب پیر سید احمد حسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی اللہ رب العزت انہ دی قبر کروڑ رحمت نادل فرمائے اور انہ دا فیض اس سے ترہی ساڑے تے جاری ساری رکھے جس طرح کہ اسی پہلے انہ دے فیض تو سہراب اندرے اور سابزادہ والا شان مرب کائنات اپنے والد گرامی آپ دے نقش قدم تے چند کے صحیح معنی مجاہدانہ کردار ادا کرنے اللہ توفیق ادا فرمائے جسا آستان اللہ دندگنی رات چوگنی ترقی ادا فرمائے منو گناہ گارنو حاضری دشرف حاصل ہو رہے تو ڈزوک شوک میرے پیش نظر اور میں میرے دل لے کہہ رہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے غریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالی بھڑے زوک نسلامت رکھے محبت میں سترہ جوان رکھے آقا کریم نے ارشاد فکرمایا اے جڑی محفلان تسی سجا کے بیٹھ دے اے محفلان بد بختان یا نہیں بلکہ خوش بختان نہیں جڑے خوش بخت بیٹھے اے سبحان اللہ کو باقی نہ کہہ دے جڑا جڑا خوش بخت انہیں سبحان اللہ کھڑی محفل پاک سے بھول دے یہ جڑا خوش بخت ہوئے اور اگر کوئی بد بخت نہ محافل میں چاہ جائے او بھی بد بخت نہیں رندہ بلکہ خوش بخت بڑھ جان دے الحمدللہ جنہیں حضرات آگئے سارے خوش بخت اللہ تو بخت مزید بلند فرمائے میرے مسلک دے مطبار علماء سعادات میرے سٹیج دی زینت میں اور میرے آقاد فرمان کل سبب ونصب ین قط یوم القیام اللہ سبب ونصب میں قیامت والے دن ہر اقدر نصب تے سبب پٹ جانے میں محمد تا سبب ہوئی قائم رہن ہے میرا نصب ہوئی قائم رہن ایک کیوں فرمایا کہ میرے گھر والے انال تعلق اس طوار رکھ اتھے بھی کامیاب تے قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جانے انجوم امان لے اہل الاسماء و اہل بیتی امان لے اہل الارض فرنج میں آسمان والے ستار امان نے اس سترہ زمین والے اماز تے میری اہل بیت امان اور جدو آسمان تے ستار بٹ جان گے آسمان تی ہر شئے ختم ہو جائے گی بیعہ نہیں اس سترہ زمین تو دے گھر والے انہار تعلق جوڑ لیں تو اللہ تعالی ساتھ تعلق سادات نال قائم و دائم رکھے حضرات میں کوئی خطابت دے جور میں خان واسطہ نہیں آیا مقصود حاضری میرے مسلک دے مقتدر علماء بیٹھے اور عقادہ فرمان ان نظر الى وجہ العالم عبادہ عالم دین دے چرے وال تقنا عبادت اسی الحمدللہ علماء دی موجود کی چناندی زیارت کر کے تیس عبادت پہ کرنے اللہ تعالی سانو مزید برکتہ عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دیشور آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات سامنے میں تلاوت کرنے دے شرف حاصل کی طرح ربی کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا فَدِيُّكُمُ اللَّهُ بے شک اللہ تو رسول رسول تو رسول 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 او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے تی پھر نماز قائم کر دیرے وَيُوتُون الزکاة اور زکاة ادا کر دیرے وَهُمْ رَاقِعُون فَامِ وَرُّكُودِ حالت اچھی کیوں نہیں حضرات علماء محققین فرمان دینے اے آیہ کریمہ حضرت علی المرتضاء قرم اللہ وجہہ القریم دی شان نازل ہوئی اور اس آیہ کریمہ اگر پڑھے جائے اے دے تو دو مسئلح حال ہو جان دے ایک مسئلح حال جند ہے جڑے لوگ کہندے وَلِی اللہ کیا ہے وَلِیوں کو کیوں مانتے وَلِی کون ہے اللہ فرمان اللہ تو ادھا وَلی وَلِی 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 حضرت علی کررم اللہ وَجْهُ الْقریم وَحَسْتِ بَالَوَكَار جنا دی شان اچھ قرآن دی ایک نہیں دو نہیں دس نہیں ترے سو آیاب اللہ نے نادل فرمائی اے فرنٹ کسی چڑھے سبحان اللہ اے جنا جنا نے گوڑے ہوتاں کی تے اے اینج کی تے اے لاد دو زنو گوڑے ہوتاں کھڑے کر لئی تو اینج کر کے مار لئی تے سبحان اللہ کی تو آکڑی میں آکھاں پیر صاحب آکھے سبحان اللہ نعرہ مار دیں تو اسی بول دیں کیوں نہیں حضرات عزیو میں عرض کر رہے سا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ نے سارے سے آبادی شان مقام وراؤ ورائے اور قرآن نے انہ دا ذکر قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے انہ دا ذکر فرمایا انہ دی شان انہ دے مقام دے والے نال لیکن علی پاک جنہ دی شان پچ قرآن پاک دی ترہیسو آیات اللہ تعالیٰ نے نادل فرمایا حضرت علی پاک نے جنہ دا ناد سنکے بھڑے جوان نہیں آجند 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 تس جوان بھڑے اکھلوتے اور میں ایک مزید جنہ نام پڑھے نی آوان آوان دا مطلب دا مددگار معاونت وچویں نکلے معاون مددگار اور اے آوان جڑے نے ایک کتب شاہی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے کہ اس غلطی تحقیق کر دینے حضرت عباس دی اولاد میں لیکن جڑی میری تحقیق ہوئے کہ محمد بن حنفیہ دی اولاد میں جتنے آوان نے حضرت محمد بن حنفیہ بھی حضرت علی پاک دے پتر میں اور اگر حضرت عباس دی اولاد نے لیکن ایک سیٹ اپ حضرت عباس دی اولاد عالوی نے جڑا سیٹ اپ ادھر بہت کٹے ادھر عوان زیادہ نے حضرت محمد بن حنفیہ دی اولاد تس دن لوگ اور شجرہ نا کیوں پہ ایننو عوان کیوں آکھے جند بلکہ توانو عوان کیوں کیا گیا محمود غزنوی رحمت اللہ اللہ جو سو منا دا مندر فتح کیتا نا حملہ کیتا تے کتب شاہ صاحب نے آپ دی معاملت کیتی سی آپ دے نار رالکے تے حملہ کیتا تے محمود غزنوی اے عوان اور اے عوان جنہیں میں اے حضرت علیدی اولاد اہل سعداد بھی حضرت علیدی اولاد نے لیکن سعداد نہیں اخوان دے کیوں اخوان نہیں سکتے خودی بجائے وے سید اوہ یہ جڑا فاطمہ دے بچوں سیدہ زارہ پاک نلجدہ تعلق تے باقی حضرت علی پاک دے اٹھارہ پتر انہ اٹھارہ پتر دے اولاد بڑی ساہب انہ دے بڑا مقام انہ دے بڑی شان تو ہڈی بڑی شان بڑا مقام دے سیوی علی پاک کررم اللہ واج کریم دی اولاد انہ دے خون تے بڑیرین دے نا سون کے اپنے باپین اندر نام سون کے اینج چوم نہیں ماری دیجی میں تُسا ماری حضرت علی پاک تے وہ نے کہ آپ دا نام سون کے اجی بھی خیبر دی 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 اجی بھی علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کھاپ جاتا ہے اجی بھی اس واسطے میں منہ زکر ہی تُسا اس اس دی 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 تے میں اس 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 دی 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 نہیں کر نام تے 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 چھو پکار کر بھئی ٹھے رہو تے میں تو آڈے سامنے تکریر کر دا رہو نہیں تو سامنے بولنے تے میں بولنے کیونکہ ہر ایکشن دا ریاکشن ہوندہ جو میرے بھلو ایکشن ہویا تو آڈی طرف ریاکشن ہوندہ ہونا چاہی دے اے جو فرنٹ سیٹ دے بیٹھے ہو تو آڈا بہتا حق بند بولن دا فرنٹ سیٹ بند ساؤں گیا درائیور دے کوئی بروسہ نہیں اگر تسی چند دے گھڑی سی دی روے تے فیر آکھو سبحان اللہ اور منو پتہ لگا تسی جی ہوندے سبحان اللہ ماشاء اللہ آکھو تے پتہ لگے سرکار تے دیوانے بیٹھے نے حضرات توجہ حضرت علی المرتضی قرم اللہ وجہ کریم دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی بیعت اللہ شریف تتواف کر رہی ہے درد زی ہو دلج خیال آیا ایک بی بھی مریم سی تے بیت المقدس شریف سی تے حضرت عصہ دی ولاد دا وقت قریب سی تے اللہ دی بار کے چلز کی تھی مولا درد زے ہوئی بچے دی ولاد دا وقت قریب آگیا مولا کی کر ا فرمایا مریم ایتھو نکل اے میرا پیارا گھارے زچہ خانہ نہیں مریم کون جی شان پوری قرآن دی صورت نادل ہوئی اور مریم ہو آپ دی والدہ دا ناسی انہ اللہ دی بار گی دعا کی تی مولا من پتر دے میں تے بیت المقدس دا متولی بنا دے انگی اللہ دی تی بیٹی حق مولا سنف نازق عورت تے واردہ مریم لیس زکر کل من ثا ایک پس کروڑا مرد دو ایک پس کلی مریم ہوگئی کروڑا مرد دی پاکی دا مقابلہ نہیں کرس اے او پاک بی حضرات جی شان قرآن دی پوری صورت نادل ہوئی اور پتر کہون وانبیوکم بما تاکلون وما تدخیرون فی بیوت کم وعبری الاکمہ والابرس وعبری البوت بإذن اللہ جنہو اللہ موجزات و کمالات دیتن این اشانت عظمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی پتر اداد حبی عیسی اور بی بی مریم پاپ جدوں درد دے ہوئی تیا نکڑے تھو اے میرا پیارا گھارے زچہ خانہ نہیں جائے بخصوصہ تبی بی مریم گئی تے حضرت سادی بلادت ہوئی لیکن بیت المقدس شریف اتھے بیت اللہ شریف اے بیت اللہ شریف بی بی فاطمہ بنت اسد بیت اللہ تا تواف کر رہی خیال آئے مولا ہڑ کی کرا اے بیت المقدس تے بی بی مریم نو نکل جان دا حکم ملیا اے بیت اللہ شریف اے آواز آئی او مریم سی تو فاطمہ بنت اسد اگے ہو روایت چوندہ آپ پاوڑی چڑی ہیں بہت سار یہ روایت ہے بین کہ دیوار شک ہوئی لیکن تحقیق دے پتا چلے کہ جڑی دیوار نشان رکن یمانی نشان حضرت بی بی پاک جڑی آنے پاوڑی تھانی چڑھ کے اٹھے گئی کیونکہ بیت اللہ شریف دی ستا جڑی او دے تو بڑی اوپر پاوڑی چڑھ سیڑ چڑھ جانا پہن دے اور اس دور میں بیت اللہ تو روایات بہت سارے لوگ ایسے بھی جڑے آج اس گلتے کتاب میں لکھنیاں شروع کر دیتی جنہ نے کہ حضرت علی پاک دی بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی کسیرہ میسر نشد سعادت بقابہ بلادت و مسجد شہادت کائنات کوئی ہستی یاسی نہیں جنہیں بیت اللہ شریف حج جدی بلادت ہوئی ہوئے تے مسجد در شہادت ہوئی ہوئے ایشان رب کائنات نے حید رے کرار مطاف ایشان حضرت علی المرتضی کرر ملنو مجھل کری اللہ نے اطاف رب کسیرہ مجسر نشد سعادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت حضرت بی بی فاطمہ بنت سند اندر گئی حضرت علی پاک دی ولادت ہوئی ہوئی توجہ کرو میں جڑی گلرز کرنا چاہنا خودے تغاور کرنا کوئی بی بی اپنے خامن توں علماء ترے دن آپ بیت اللہ شریف دے اندر رہی تین دن کوئی بی بی اپنے خامن تے بغیر دسن تو اتا کھنٹا کھروں باہر روے تر تھلی پیجن ہونتے 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 نسمہ بیل پاس ہوگئے ہونتے بندے نو بڈی کٹے گی بندہ نہیں کٹ سکتا یہ حسن دا مقام رون دا مقام یہ ساڑے مار مٹن دا مقام یہ حقوق نسمہ جو بیل پاس ہوگیا یہ توڑی حکومت تو انہو کیمول کیمولزم توڑی ایک قانون رائد کر میں چاندی لبرل اور توسی سوشلسٹ بننا چاندی توڑی حکومت انہو بنائے گی انگریزی قانون تھے نافذ بلکہ جڑا بندہ اپنی عورت بھی کوئی ناہلی یا کوئی ایسی گل بھی اگر انہو کوئی تھپڑ بھی مارے گا تو ادھے ہاتھ تریکر لگا دیں جڑا یعنی ایک وقت ایسا بھی آ جانا کہ مرد کنوں طلاق نہ حق بھی کھول آ جائے گا طلاق نہیں تو دے سکتا ایسا بھی قانون جڑا ہو جی اگر میرا مطلب کوئی حکومت رہ گئی تو ہو سکتا بھی قانون جڑا رائج کرے لیکن اللہ تعالی ادائیت اطاف فرمائے اور جنابی ابو طالب آپ پتا نہیں کہ فاطمہ بنت عصد ترہ دن گزر گئے انتے بیعت اللہ شریف دے اندر یا کتے گئی پتا چلے مرد پتا سی میری بیوی بیعت اللہ شریف اچھے بچے دی بلادت ہوئی ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علی وآلہ سلم دے دیوانے سرکار پتا چلے حضرت فاطمہ بنت عصد فرمان دیا نے ترہ دن تک علی پاک میں اکھا نہیں کھولی گیا کوئی شیعہ نہیں کھولی میرے آقا اسلام پتا لگ سرکار دھوڑے دھوڑے آئے سرکار نے حضرت علی پاک مہت دھوڑے چکے آئے چاچی بول کے کہیں دیے سوڑیا انہیں اکھا نہیں کھولیا انہیں کھاتی کوئی شیعہ نہیں میرے آقا فرمان دنے چاچی اممہ تنوں فکر کرنے دی لوڑ نہیں اکھا کھولان مالا آگے آئے چاچی اممہ تنوں فکر کرنے دی لوڑ نہیں اکھا کھولان مالا آگے آئے حضرت تیری وکار میرے آقا سلام نے اپنی زبان پاک بار گڑی علی پاک دے مو اچھ زبان پائی علی پاک نے زبان چوسی اکھا کھولیا نبی پاک دیا اکھا ویچ لا دیا اٹھ کہلو علی دیا یکھی یا نبی دیا یکھی یا ویچ نبی دیا یکھی یا آنکھ 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 میں اشارے ہو گئے آنکھ 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 اشارے ہو گئے تم ہم تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے حد راتے دیوکار فاطمہ بنتے اصد کیا دیا لے سونے آئیں انہیں اکھاں نہیں کھولیاں میرے آقا فرمایا چاچی اممہ تنوں فکر کرنے دی لوڑ نہیں اکھاں کھولانو مالا آگے آئے میرے آقا اپنی زمانے اتھر علی پاک نے موئے چپائی علی پاک نے اکھاں کھولیاں نبی پاک نے چیرے تلا دیتیاں لوگوں وقت گدردہ ریا آقا علیہ السلام دے خلام بیٹھے ہوئے میں میرے آقا فرمایا علی پت منوے چکھاں کیوں نہیں سینکھولتا عرض کی تھی سونیاں جتھے پیدا ہویا وہ اسی پیدا اللہ دنوں رب نے فرمایا میرے دل دی مرضی بن گئی اکھاں کھولن دے سامنے حبیب اللہ ہوئے میرے دل دی مرضی بن گئی اکھاں کھولیاں آج اعلان کر دینے آن نظرو الا بجھے علیہ نے عبادہ اوے لوگوں جیڑا جیڑا علی دے چہرے والوے کھے گا عوضہ ایک ایک پل بھی عبادت وچ گزر جائے گا ایک ایک پل عوضہ عبادت وچ گزرے گا نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پاک دے موے چھو زبان مبارک پائی ادھا کینٹا حضرت علی پاک نے نبی دی زبان نو چوسے ادھا کینٹا ادھا کینٹا میرے نبی دی زبان نو علی پاک نے چوسے تے کوفے دے ممبر تے کھلو کے اعلان کی تسلونی مم مادون الحرش اوے میرے کو سوال کرو بے عرشو پاک دیا خبرہ دے مانگا میں قربان جاوا حسین تیری شان تو جن نے دو سال نبی دی زبان نو چوسے جڑا ادھا کینٹا چوسے ورشو پار دیا خبرہ دے وے تے جن نے دو سال زبان مصطفیٰ نو چوسے ہے پھر تار بکھرا تے سار بکھرا نیزے دی نوک تے قرآن دی ترامت ہو حضرات عرب دا ایک دستور ہے اوستہ اور دا دستور سی کہ جدوں ہی کو بچہ پیدا ہندہ سی او دے اکھا میں چو حبل اونا دا بڑا رب سی او دے پیرا دی مٹی دا سرما بڑا کے تے او دیا اکھا میں چھ پاندے سی او بول دیا اکھا دا سرما او جو ہے پیرا دی مٹی دا سرما بڑا کے او دیا اکھا میں چھ پاندے تے حضرات علی پاک دے والدے گرامی نوہ کھڑ لکے آسان سرما اس بچے دیا اکھا میں چھ پانے میرے اکھا فرمایا اے نانو آکھو اے دیا کھا میں چھ او بول دے پیرا دی مٹی دا سرما نا پاؤ اے دانا علی ہے اے دیا اکھا میں چھنا پاؤ ابو جال کہنے لگا ناس ہڑا دستور ہے آسان کر کے رہنے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے انہوں کر رہنے دیو تے ابو جال سرما مٹی لیا کے نا پیرا دی تے لیا کے آیا تے جیسے سلائی لیا کے لگا نا آکھیں چھ پانا تے حضرات علی پاک میں ہاتھ چکے آ بظاہر تے نکالیا ہاتھ تے تے جدو ابو جال تے موتے بیاتے پرہ جا کے ڈگا میرے مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا میں تنواکیا سینا اے دانا علی ہے اور پھر ایک اور انہوں نے دستور سی اُتھ ایک بڑا بڑا اجدہا نکال دا سی تے جیڑا بچہ پیدا ہندہ سی نو مولود بچہ انہوں چک دے سندھے اتھے رکھ دے سندھے اگر اجدہا انہوں نقصان پچان دا سی تے کہندے سندھا حرامی ہے اگر چھڑ کے چلا جان دا سی تے کہندے سندھا حلالی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا ابو جالو لائنہ اس بچے نو دے سامنے جا کے نہ رکھی میں تنو دست دیا اس سرزمین تے ایک کوئی رہے گا یا او رہے گا یا علی رہے گا انہیں کیسا ہڈا تکتور ایسا کرنا ہے حضرات دیوکار چوکے علی پاک نو اُتھ سے جگہ تے رکھ کے آگئے حضرات دیوکار تھوڑی دیر تو بعد ایتہ آیا گیا حضرات دیوکار انہیں جدو موں کھولیا علی پاک والا بدیا موں کھولیا علی پاک نے دوان چپڑیاں تو پکڑ کے او ساہ دہا ہانو چیریا میرے آقا مسکران کے فرمایا اے لوگو میں تو انواں کھیا سی اس سرزمین تے اینا تمہاں بچوں ایک کوئی رہے گا او دانا یا لیے اے لیے اے لیے میرے تفقیم مجھو ہے نبی پاک صاحب علیہ site نے جدو اعلان منہ بوت فرمایا سب تو پہلے جدو لوگ سرکاروں پتھر مار دے سنا رستے اندر کنڈے بچھاندے سنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سوچیا اگر میں اپنے قبیلے والے انہوں نہ دساں خاندان والے انہوں گل نہ کراں اینا بڑیاں گل نہ کرنیاں سانو کڑا تو دسیاں سی اگر کل کلائیں انہوں پتہ لگ گئے تو میں اکھا ظلموں ستم کر دے رہے میرے نہ لیند کر دے رہے تو اے آکھنگے تو سانو کڑا دسیاں ساڈنال صلاح کی تھی سانو پوچھے آئی تو میرے نبی پاک نے اپنے خاندان والے قبیلے والے بلالے سامنے پہ ٹھا لیا حضرات دیوکار میرے آکھا علیہ السلام نے فرمایا قبیلے والے آج دورہ سایا گیا ہے میں کلمہ حق پہ بولنا لوکے ظلم کر دے لیں ستم کر دے لیں رستے اندر کنڈے بیچھا رہے لیں پتھر مار دے لیں توانڈے ویچوں کونڈے جڑایا اکھے بے لیں میرا ساتھ دینمادے تیارے آجے کوئی نہیں اٹھے یا حضرات دیوکار علی پاک کے آئے مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ میرے آکھا نے بازو پسار لے علی پاک کے آگئے سرکار نے سینے نہ لایا ارض کردے نے سونیا اے نہ بیچوں اگر کوئی نہیں اٹھ دات نہ اٹھے رب کعبہ دی قسمے علی آج بھی تیرے دارے قل بھی تیرے نارے اے جار جانتی ہے تے جائے مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے مصطفیٰ دا ایک مہرد کرنا چنہ ہے جڑا نارا نا اے دی پہلے ان تحقیق سول لو پانچ نارا ہے پانچ نارا ہے پانچ تنی سوالا کھنا را ہے اے رافضی ہیں لی اجادی نارا اے نارا روافظ دی پانج نارہ پانج تنی سبا لکھ نارہ حیدری دیل دی مردی پتہ کی یہ نارہ کیوں بڑا ہے کہ صرف پانج تن پاک نینا تو علاوہ ہو رہا ہی کوئی نا تے حضرت علی پاک دا مرتبہ سبا لکھ نبیوں نرود دیل اے دی اس نارے دی اے حقیقت اس واسے علماء فرمان دیل نارہ حیدری مار لیا کرو سبا اے پانج نارہ پانج تنی سبا لکھ نارہ حیدری اے دی تو اتناب کرے کرو کیونکہ کتے گستاخی نہ ہو جائے کیونکہ جس نظریہ نال نارہ ماریا گیا اسی تو اس نظریہ نال نہیں مارتے لیکن اس لیکن وہ نظریہ ساڑھا ساڑھا نظریہ ہے تے ہور لیکن جس تھی اجاد جس تھی وجہ تو اجاد کیتی گئی ہے کہہ رہنے کہ اس وجہ تو وہ نہیں مارنا چاہیدہ ہو سکتا ہے انہوں نے مشابت نہ ہو جائے جمعہ اسی کارا سوٹ استعمال زیادہ نہیں کر دے کہ نارہ بھی انہ نہیں مارنا چاہیدہ ہو سکتا ہے کہ تے انہوں نے مشابت نہ ہو جائے ورنہ نارہ حیدری ساڑھے واسطے بڑا ہے نارہ حیدری مارو تو پھر بھی اسی یا علی آکھنہ ہے تو جو ہے حضرات علی پاک کررم اللہ واجحل کریم نبی پاک تی بار گئے چاہے مرحبا یا رسول اللہ سونے میں تیرے نارہ میں تیرے نارہ میرے آقا فرمایا علی تیری عمر چھوٹی ہے کام بڑا بٹائے بیکھی دین سے مشکلہ پیتائے ہو جانی لوگ کی جانتے دشمن بن جانے انہا لوکانے تیری جانتے دشمن بن جانے اے لوکانے رستے اندر میرے رستے اندر کنڈے بچھا رہے ہو سکتے ایتھے جان بھی تینی پہ جائے ارز کیتی سوڑے آن انہا موت کھولو انہا دیت انہا دیا زیتہ کھولو میں نوڈر کوئی نہیں لگ دا کہ مر جانا اکو دن لیکن سونے آئی لان کر کے جا رہے ہیں اے لوگو میرے دل دی مر دیئے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامو ری رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامو ری رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم ہر چند میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سفر وچوی نال حضر وچوی نال نبی پاک صاحب علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی تموں کا دمی میرے آقا تیزاعتِ نور قَدْ جَعَ اکم مِنَ اللَّهِ نُورِ نتیجے نبی نور فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی تموں کا دمی تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت تیرا لہو میرا لہو تیرا جسم میرا جسم اہمی آلہ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گرانہ نور کا حدری 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 میں نے ایک مندہ کا نشان ہی سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا سب گرانہ نور کا یہ نور کے میں ہو گئے سب گرانہ نور کا میں کیا بھئی ہوں اللہ حضرت نے ٹھیک اکھ ہے نبی پاک دی ذات نور تو انا دی نسل بھی نور ہے اندھر نے مندہ ندر گھل نہیں ہوں دیکھے میں نور ہے میں کیا اچھا جی تسی دسو وردے ابباجدہ کی نہ آئے اندھا آدم علیہ السلام تو میں کیا تسی کادے بنے ہو اندھا مٹی دے میں کیا مٹی دے جہا ہو جا ہو جا ہو میں کیا مٹی دے کیا میں بنے ہو اندھا جی بار مٹی دے بنے میں کیا میں تھا جتاک سائنس دانہ کڑوں گی جتنے گائنہ کالو جسٹنے سارے اندھے کتر دا متعلیہ کر کے بیکھے ہیں کہ سب تو پہلے خون دا لو تھڑا اس تو بعد دا جسم بن دا ہڈیاں بن دیا پھر اس دے اتھے ماس چڑ دا پھر اس دی شک اشکال بن دیا تو میں کہے میں تھے نہیں کتے بھی پڑے آئے ہیں پھر یہ اتھے مٹی بھی کتے استعمال ہوئی ہے یا مٹی دا ٹرک بھی کتے آیا ہے اندھا نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کہا کیا تسی کی تسنا چاندے ہیں ابباجان حضرت آدم علیہ السلام مٹی دے پڑے سن دہازہ جدو کو مٹی دے پڑے تک قیامت تک انہ دی ساری اولاد مٹی دی کہلوائے گی میں کہا اے ہوئی تنوں میں تسنا چاندے جے آدم مٹی دا ہے انہ دی ساری اولاد قیامت تک مٹی دی کہلوائے گی میرا نبی نور اولاد قیامت تک نور دی کہلوائے گی اور حضرت علی پاک کررم اللہ وجہ کریم دے دیوانے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم حضرت علی پاک کررم اللہ وجہ کریم او مقام او شان سرکار نے اپنی زبانی چوہتا فرما دیتی ہے لولا علم شخصا لکانا عدیجن اگر کائلات میں کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا علی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا یہ داشان نظون کی ہے اس حدیث داشان نظون کی ہے کدو فرمایا سرکار نے میراکہ علیہ السلام حضرت امام حسین دی جدو ولادت ہوئی تے نبی پاک تے حضرت علی پاک سیدہ زہرہ پاک حضرت علی پاک دے کارول چلے تے جدو دروازہ آگیا تے میرے نبی نے فرمایا علی اللہ تعالیٰ تی نوری مخلوق تیرے پتر دی زیارت واسطے آ رہی تے اندر کسے دنیا دار وہ اجازت نہیں کوئی اندر جائے تے تُو بار کھڑا ہو حضرت علی بار کھڑے ہوگئے تے میرے آکاں اندر تشریف لائے گئے تھوڑی دیر تُو بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے پچھے علی پاک بار بیٹھے ہو حضرت علی پاک نے آکھا اللہ نے میرے پتر دیتا ہے مبارک ہوئے اچھا تے بار کھو بیٹھے ہو حضرت علی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے لوری فرشتے میرے پتر دی زیارت واسطے آ رہے ہیں تھے جنہی دیر تک وہ آ رہے ہیں کسے دنیا دار میں اجازت نہیں آپ بیٹھوئے اگر تو عمر پاک آگئے وہ نے بینجے سوال کی تا مبارک دیتی پچھے آپ نے ہوئی دسیت ہے حضرت علی پاک فرمان لگے وہ جب میں نے انہا پتہ ہے کہ سوال چار لگ فرشتہ میرے حسین تعدیدار کر چکے ہیں کنے فرشتے ہیں سوال چار لگ فرشتہ میرے حسین تعدیدار کر چکے ہیں حضرت تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس میرے پار تشریف لے کے آئے میرے آقا فرما لی اندر آ جاؤ حضرت دی وقار رضی اللہ تعالیٰ آقا کی آقا کریم دی بار گیا جرد کر دیں سوڑے ایک سوال تا جواب دے دے ہو علی پاک بار بیٹھے ہوئے سن پھر اندر نا اللہ تعالیٰ دے نوری فرشتے حسین دے دیدار واسطے آرے سن علی پاک نے آکھے آئے سوال چار لگ فرشتہ میرے حسین تا دیدار کر چکے آئے میرے آقا مسکر آکے علی دے جرول ہوئے کھیا فرمایا علی دے نور بتا کے میں چلے آئے سوال چار لگ فرشتہ حسین دے دیدار کر گیا ہے علی پاک بولے عرض کی تیر چھوڑیاں فرشتے اپنیاں اپنیاں بولیاں ویچ آؤں دے رہے اپنیاں بولیاں بول دے رہے میں نو پتا چل گیا سوال چار لگ فرشتہ حسین دے دیدار کر گیا ہے میرے آقا فرمایا دہولا علم و شخصا زکان علیاں اے لوگوں اگر کائنا تھے کوئی علم والا شخص آیا تھے علی آیا تھے اور کوئی نہیں آیا اگر کوئی کائنا تھے علم والا شخص آیا تھے علی آیا تھے اور کوئی نہیں آیا شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پاک کررم اللہ وجہ القریم نے عطا فرمایا اور جدو گدیر خمد موقع آیا میرے آقا فرما من کنت مولا ہو فہاز علی مولا جدہ میں مولا ہو دا ہڑی بول ہونی بول لے جدہ میں مولا ہو دا اور یہ تھی تصدیق شیخ اہم نے کی تھی میرے مسرک دے مہتبار علماء بیٹھیں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کیتی ہے جدو کسین کو گال چنگی لگے تا جھومد ہے کہ بھلا پیر صاحب لکھری کر دے پیسان تے بندے جھوم رہ سان گال سوڑ کے جھوم رہ سان تے جھومدہ بندہ ہو دے جدو گال چنگی ہو گئے تے اندر مزہ بھی ہونڈا ہو جدو میرے آقا فرما من پنت مولا ہو فہاد علی مولا ہو بھلا پیسان شایخ خیم عبو بکر و عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے پانا کھڑیاں کر لیاں لڑے چھوم دیں لڑے کر دیں بھاک 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 یہ عربی زبان تا لفظ ہے یہ دامانہ ہے بہہ 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 quہ انہیں بہہ بہ ٹھے آسیر 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 مجمیخ تقریر کر دے ہوئے نا تا تو انہوں ہو چاہاں مار مار کھاپ جنیں آنکھو سباں لاتا تا تا سپسی بول دے نہیں تا ساڑھے دوڑھے بیلی نہیں کی تی نگل کر دیں ٹھے بیاں دے کے انہیں واہ ہاں پوچھے باں باں کر دے پتا کہ سنت کے دی اے واہ واہ بڑا کر دے ہو انہا پتہ سنت کی دی ہے حضرت ابو مکر عمر صرف ہے نہیں یا کیا واہ 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 انا کھالی دوسری صرف ساتھ نہیں مولا نہیں بلکہ قیامت تک اون بارے ہر بومن دے مولا ہو جناہو تو علی نو مولا من دے ہو یا جیڑے آج علی نو مولا من دے ہو یا جیڑے جیڑے قیامت تک علی نو مولا من دے رہنگے سب دا سواب ابو مکر عمر نو پہنچ دا رہے اور میں عرض کرنا چاہنا اوہور نے جناہو دو دو نظر آنگے اوہور نے سادہ تقیدہ ہم مسلک ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ہے نچاروں میں اوہور نے جناہو دو دو نظر آنگے اوہ کو حکیم سی نا تو دا نوکر سی تیو کہ بلا پیر جی ایک کھو پہنگاز اوہنا کیا ہوئے نوکر اندھا جی اندھا 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 اندھ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی پینگے نے اڑائی ہوگی یہ خبر تو کسی پینگے نے اڑائی ہوگی وہ ہور میں جنہوں دو دو ترہت رہا ہے نظروں دے میں اور میں ایک عرض کرنے کا توجہ کرے میں نظر پیار دی گلدہ سا لوگ کی بڑیاں محبت دی انگلہ کر دیں بڑے پیار دی انگلہ کر دیں حضرت علی المرتضی کرنے مرلہ بجیل کریم ایک دن راتوں لیٹے ستے آکھا لگی خواب دیکھا کہ آکھا علیہ السلام فجر دی نماز پڑھائی تھوڑی دیر تو بعد حدیث مسلم پاک با حضرت عمر پاک قرم اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلط بیٹھے نماز پڑھائی ایک آگیا بہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب اچھ بیگ گئے کہ سرکار نے نماز پڑھائی تیک بندہ آگیا ٹوکرا کھجوران دلائے کے عرض کی تھی حضور ایک کھجوران طوفہ قبول فرماؤ میرے آکھا علیہ السلام نے حضرت علی نے فرمایا لی اٹھا کھجوران تقسیم کرو ایک خواب پہ تک دیں حضرت علی پاک نے خجوران تقسیم کرنی شروع کر دیتی ہیں میرے آکھا نے ایک خجور پھڑی ایک خجور میرے آکھا نے پھڑی اے ایک خجور پھڑی فرمایا علی مو کھول حضرت علی پاک نے مو کھول لیا سرکار نے اپنے ہاتھنا خجور علی پاک دلگو اچھ پائی حضرت علی پاک نے خجور کھانی شروع کر دیتی آکھ کھول گئی مسجد فجر دہ ٹائم سے مسجد آئے حضرت عمر پاک نے نماز پڑھائی حضرت عمر پاک نے نماز پڑھائی تے بندہ ٹوکڑا خجوران دا لے کے آگیا حضرت علی نے فرمایا علی برطاہ خجوران حضرت علی خجوران برطان لگ پہ حضرت علی پاک نے حضرت عمر نے خجوران پھڑ کے فرمایا علی مو کھول حضرت علی نے مو کھول لیا حضرت عمر نے خجور علی پاک نے مو اچھ پائی حضرت علی پاک خجوراں کھاندے کھاندے نڑیں برطاہ رہے تو دل نے خیال ہے حضرت عمر کو پچھاں کو ہور بھی ملے گی حضرت علی پاک حضرت عمر نے کہا حضرت عمر ایک خجور تبینو کھوائیے اگر ہور خجوراں کھاندے بھی ملے گی حضرت عمر پاک مسکرا کے فرمان دنے جراب خابج نبی پاک نے ایک تو زیادہ کھوائی سی تو میں ہمیں ایک تو زیادہ کھوائی میں صرف ایک کوئی غلط کرنی ہے میں نوہ سچی دسے آجتے ہیں کہ مخالفت کے نشانی ہے یا پیار کے نشانی ہے بولو حضرت عمر نے دیوکار علی پاک نہ پیار سنڈو علی پاک دی محبت کیے حضرت عمر پیلا جنویا چاتر موٹے تڑکھی ہوئی ایک دن گدر گیا دو دن گدر گئے دس دن گدر گئے پندران دن گدر گئے مہینہ گدر گیا ساتھی اردکار دنی علی پاک تو ہٹے کل چاتر ہوئی ہے تنیا نبیہ چاتر اے چادر کیوں لئی ہوئیے بجا کیے علی پاک بولے فرمایا ساتھیوں تُس ہی چاندے ہو اے نیدر چادر میں موٹے تک کیوں رکھیے میں نے اس چادر میں بڑا پیار حضور بجا کیے پیار کیوں ہوئے حضرت علی پاک بولے فرمایا ساتھیوں اے چادر میں دوں حضرت دے عمر نے عطا کی تھی ہے جیڑی چادر حضرت عمر دین حضرت علی نو توفہ حضرت عمر پاک مینا پورا انہوں اپنے ملڈیاں ترلان مینو توفہ میڑے آتے حضرت عمر کھوڑو میڑے آتے اے محبت دے نشانی ہے کہ بغض دے نشانی ہے بچی بولو پھر ڈاٹ کے بولو اے محبت دے نشانی ہے اے بغض دے نشانی نہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لے محبت پہ کھڑی ہیں حضرت علی پاک کررم اللہ وچن کریم کا رو نکڑے اے دروں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکڑے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی دوے ہستیاں سبیرے نکڑیاں سرکار تھی دید واسطے حضرت علی پاک اپنے کشانہ پاک کو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا اپنے کشانہ پاک کو نبی پاک کے دروازے دے سمڑے آکے کھلو گئے حضرت عبو بکر کہنے علی پاک کنڈی تسی کھڑکا ہو اور میں نہیں عبو بکر کنڈی تسی کھڑکا ہو حضرت عبو بکر کہنے علی مرتبہ تو آڈا زیادہ ہے کنڈی تسی کھڑکا ہو علی کہنے نے نہیں مرتبہ تو آڈا زیادہ ہے کنڈی تسی کھڑکا ہو آج جسی ہے کہ دوسری تحریف کرنے واسطے تیار لے ایک کینڈ واسطے تیار لے کہ تسی آلا ہو تو آڈا مرتبہ اچھائے تسی آلا ہو میں میرے منو چاہید ہے کہ میں اکھاں قبلہ پیر سال کو اڈا مرتبار فوال ہے تو اڈا مقام اچھا ہے تو اڈا مقام آلہ ادھے وچ میری بھی قدر ہے تو جو ہے ادھے وچ میری بھی قدر ہے کیوں میں سید زادہ دے مرد بینو بلندی واللہ کے جانات آخنا سادات ہونے باقی ہر کسے بندے دی خوش آمد کرنا دین اسلام ہے منہ قرار دیتا کسے دی خوش آمد نہ کرو لیکن اگر کوئی سید زادہ دی خوش آمد بھی کر دیا تو اللہ انہوں نے سواب دینا اگر کوئی سید دی خوش آمد بھی کر دیا تو انہوں نے سواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمہ کیونکہ ہے نہیں آلہ کیونکہ انہ دی خوش آمد ہے ہی نہیں خوش آمد ہو دی اندھی ہے جدہ وچو مرتبہ نہ ہو اہمہ ہی بندہ کری جائے اہمہ ہی ہو دی خوش آمد بیان کری جائے اے ایمی یادہ صاحب ہے لیکن سید زیادہ تو ہے یادہ اس واسطے وہ دی خوش آمد ان دی نہیں وہ جو کوئی بیان کر دا ہے وہ حق بیان کر دا ہے اور دو دے اس کی آگئی ہیں حضرت ابو بکر کہنے علی پاک مرتبہ دواردہ زیادہ ہے کنڈی تُسی کھڑکا ہو علی پاک بولے ستید مرتبہ دواردہ زیادہ ہے کنڈی تُسی کھڑکا ہو حضرت ابو بکر کہنے علی پاک مرتبہ بھڑا زیاد ہے کنڈی تُس ہی کھڑکا ہو ہونا کیا میرا مرتبہ کی میں زیاد ہے آپ فرما دینے رب کائنات میں قرآن مجید اندر فرمایا انما بنیوں کم اللہ ہو ورسول ہوں ونہ زینا آمن اللہ زینا یقیمون السلادہ ویوتون الزکاتہ وہم را کے گون اللہ تعالیٰ نے تو آڈی شانج قرآن نادر فرمایا اس واس دے مرتبہ تو آڈا زیاد ہے کنڈی تُس ہی کھڑکا ہوگے حضرت علی پاک بولے ستری کنڈی تُس ہی کھڑکا ہو رب کائنات نے فرمایا واللہ دی جا اب اس حد کے بس حدہ کا بہی اُنہائی کہو مل متاکو مرتبہ تو آڈا زیاد ہے کنڈی تُس ہی کھڑکا ہو حضرت ابو بکر بولے علی پاک مرتبہ تو آڈا زیاد ہے اللہ نے فرمای ناما یرید اللہ لیوہِ بانکو مرگ رجسا احلال بیتے ویوتہیرکن تطہیرہ تو آڈی شان ویٹھ قرآن آیا ہے مرتبہ تو آڈا زیاد ہے کنڈی تُس ہی کھڑکا ہو علی پاک بولے ستیگ مرتبہ تو آڈا زیاد ہے جدو نبی پاک حجرت کر کے گئے تُس ہی گار ویٹھنا گئے رب کائنات نے فرمایا سانیت سنہی نے اید ہما فلغار اید یکولو جے صاحبہی لانتہ حضر ان اللہ مانا تو آڈی شان ویٹھوی قرآن آیا ہے مرتبہ تو آڈا زیادہ کنڈی تُس ہی کھڑکا ہو ابو بکر کہیں دے نے علی پاک مرتبہ تو آڈا زیادہ کنڈی تُس ہی کھڑکا ہو نبی پاک نے فرمایا مند کن تو مولا ہو وہ آدھا علی مولا جدہ میں مولا مرتبہ تو آڈا زیادہ مرتبہ تو آڈا زیادہ کنڈی تُس ہی کھڑکا ہو حضر تلی پاک کے اندرے مرتبہ تو آڈا زیادہ کنڈی تُس ہی کھڑکا ہو کیونکہ میرے آکھا دے سے آبا بیٹھے سان سرکان نے فرمایا نیکیاں دے تین سو ساٹھ درجے ہوں میرے کسی امتی میں چگر ایک درجہ بھی پایا گیا قیامت والے دلو بھی جنت اچھ جائے گا تیتوسہ ہوں ٹھکی ارز کی تیمہ سونے ہاں کوئی ایسا گنامیہ ہے جدہ میں چھتے تین سو ساٹھ درجے ایک کو باری پائے جاندے ہوں میرے آقا مسکرا کے اشارت وادے وال کیتا صدیق وہ تیری زیادے جدہ میں چھتے تین سو ساٹھ درجے تین سو ساٹھ درجے پائے جاندے ہوں دوے ہستیاں ایک دوسرے دے مقام تے تلیدنا پیش کر رہی میرے آقا نے دروازہ کھول دیتا سرکار تے شریف لے آئے ایک نویس بگلے چلے لے ایک نویس تے انج کر کے ہاتھ رکھے سرکار ترپے تے فرمایا تُس ہی ایک دوسرے دے مقام تے باس کر دے سو میں تسان تو اڈا مقام کی میں تسان تو اڈا مقام کی ہے ارد کی تیس ہونے ہاں کی مقام ہیں فرمایا کائنات دے درخت کلمہ بڑھ جاندے پانی سہیاں بڑھ جاندے پر لکھ لکھ کے مک جانگے کلمہ ٹوٹ جانگی یہاں سیاہی ختم ہو جائے گی لکھ 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 جانگے پر دو آن دی شان ختم نہیں ہو اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے دیوانے ہو ایک گل دے نہ ترکھو میں ایک گل پورے وسوق نہ رکھتے پوری ذمہ داری نہ لولا ماں تے جرمت ارض کرنا لکھا ہووے سیدے تے ہووے نسلی سان سنتاری دنہ ہووے ایدروں ادروں نہ رڑیا ہووے ہووے سید تے ہووے نسلی اسے حابہ دا قدیوی گستاخ نہیں ہو سکتا تے جے گستاخے تے سید نہیں ہو سکتا تسی پوچھو کہ کیمیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گستاخ تے ہو ہی نہیں سکتا کیمیں حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم دے دو سیابی ایک دنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دنہ مولا علی کرنا ملوہ جھل کریم حضرت ابو بکر دیوی شادی ہو گئی حضرت ابو بکر دے کر بیٹا پیدا ہویا جو کہ نبی پاکر بڑا پیار پتردہ نہ رکھیا محمد حضرت ابو بکر دے کر بیٹا پیدا ہویا نام رکھا حسین امام حسین جوان ہوگئے ایتر جناب محمد جوان ہوگئے جناب محمد دیوی شادی ہوگئی جناب محمد دیوی شادی ہوگئی جناب محمد دے کر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا قاسم ایتر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا زین العابدین جناب زین العابدین جوان ہوگئے ایتر جناب قاسم جوان ہوگئے جناب قاسم دیوی شادی ہوگئی جناب زین العابدین دیو شادی ہوگئی حضرت ابو بکر جناب قاسم دے کر بیٹی پیدا ہوئی نام رکھیا امی فروا ایتر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا محمد باکر امی فروا بیٹے قاسم بن محمد بن عبی بکر بن کو ہافاف میں تو اڈی نارے تو سچ کے جاوان کسے نارا نہیں مارنا میں نو پتہ لگے تو زی کڈا وڈا نارا مار دیو اے زین عطر کھوجے نارا نہیں مارنا کیوں نارا اس واس تے مارید ہے پہی مولوی صاحب نسحہ مل جائے نارا اس واس تے نہیں مارید ہے مسحہ نکڑی جائے نارا اس واس تے نہیں مارید ہے مسحہ نکڑی جائے نارا رسالے نارا عیدری تو جو ہے امی فروا بیٹے قاسم بن محمد بن عبی بکر بن کو ہافا کو ہافا بھی نبی دے سے آپی نے کہ بھلا پیر جی پڑا جا بابا تھے فتح مکہ تھے نبی پاک تے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھٹوں پھڑیا تے نبی پاک تی بار گیچ لے کے آگے میرے آقا فرمایا کاری رین دن دا میں اتھے آگے کلمہ پڑا دن دا اور زکیتی سونے ہیں ساری زندگی تیرے کے لئے کر دا رہا آج تیرے قدمہ چسواستے لے کے آیا انہوں پتہ تے لگے محمد قدمہ پہ جا کے عشق دے جام کے میں پیوی دے امہ فروا بنت قسم بن محمد بن عبی بکر بن قحافا محمد باکر بن جانو لابدین بن حسین بن علی بن نبی طالب میں تو آڑے پہ سوال پچھا تو آڑے بھی چکا دی کسے نے دشمن دیکھا رہا اپنی تیہ پتر بھی آیا تو آڑا دشمن ہوگے خود ہی شادی کروگے بول چڑھو شایدو کروگے شادی بولنے ہاں مردہ نہیں مردہ انشاءاللہ بولنے ہاں نہیں بندہ مردہ جللہ جللہ دے رسول دا ذکر کر دیں موت آجے تیزنو چنگی موت نہیں کوئی نہیں حضرات توجہ کسے نے کدھی اپنے تیہ پتر بھی شادی کسے دشمن دیکھار نہیں کی تھی ان توجہ کرو محمد با کرتے ہوں میں فروا دشادی ہوگئی نکاح پڑیا گیا ربے کائنات نے بیٹا تا فرمایا او بیٹا کاؤڑے یہ ڈے وڈے سائنس دان جاپر بن حیان دا استاد وہ سیداد ہے جنہیں ساٹے چودان دو سال پہلے دسیا اوے لوگوں پانی دا چھوٹا جیا کترہ بھی کلہ نیجے بندہ دوائیں شرما دا مرکبے آج سائنس دان کہنے ہائیڈروجن اوکسیجن مل کے پانی پڑھ رہے میں کہا چپ کر جا تیری تحقیق آج بھائی بولتی ہے پر میرے داتے نے چودان سو سال پہلے دسیا اوڈا نہ کیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرما دے لوگوں مینو سادے کیوں آکھ حیدر دا ہے مینو دو نسبت آنے پوچھیا کیڑی کیڑی فرما ایک نسبت علی پاک نال ایک نسبت شدیق پاک نال پوچھیا نسبت کیے فرما لوگوں سن لو میں علی دا پوترہ لگتا جے صدیق دا دوترہ لگتا میں علی دا پوترہ لگنا صدیق دا دوترہ لگنا جے کوئی قوے میں علی دا پوترہ تے ہیں پر صدیق دا دوترہ نہیں علی کہنے رہے بدبختا تُو میرا پوترہ ہی نہیں میرا پوترہ اوہ ہو دے گا پیرا صدیق دا دوترہ اور میں جملہ توڑی نظر کرنا چاہنا دوترہ ہوئے حلالی دوترہ ہوئے حلالی تے نانے نوکاڑا نہیں کردہ ان اگے چلنا تھوڑا جا اچھی آکھو ایران فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا توجہ ایران فتح ہو گیا بی بی شار بنو جنگی قیدی بن کے آگئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت لوگ کی اشارہ کرنے بشہزادی ہے کسی شہزادے کے نکاح میں آنی چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر والی اشارہ کیتا ہے حضرت عمر فرمادے رہنے دو میں ڈونوں گا شہزادہ کاؤن اکھاں لپن لگ پھئی آواز ماری آئی نا حسین ابنو علی وہی علی دا پتر حسین کی تھے امام حسین آئے ایک پاس ہے امام حسین نے بٹھایا ایک پاس ہے بی بی شہر بنو نے بٹھایا حضرت عمر نے دو آندا پڑیا نکاح کن نے پڑیا حضرت حسید کسے فاسق و فاجر کونوں یا کسے غاسق کونوں اپنی تھی یا پتر دا نکاح نہیں پڑا دے تیجے عمر سچا نہیں تھی حسین نے پتا نہیں تھی عمر سچا نہیں تھی میرا نکاح کیوں پڑا دے میں پوچھنا چاہنا جے عمر سچا نہیں تب ہی بھی شہر بنو تے حسین دا نکاح کیوں میں پکھا ہو گیا تیجے تیرے کی دے مطابق دوان دا نکاح پکھا ہے پھر بعد بختہ منیا کر عمر بھی ہر لحاظت میں سچا ہے اور یہی تصدیق داستیاں میں تے کوئی یہ نہ کھٹکڑ پچو مارکے گیا میں تصدیق کرنے لگا کر بلاد میدان اندر حسین پاک دے دو پتر سن ایک دنہ علی اکبر ایک دنہ زین اللہ عبیدی ایک انہوں بچایا جا رہے ہیں دوسرا کٹایا جا رہے ہیں ایک انہوں زخم لگے نہیں انہوں کٹایا جا رہے ہیں ایک صرف بیمار ہے انہوں بچایا جا رہے ہیں ہونا تے چاہیدہ اس جنہوں زخم لگے نہیں انہوں بچایا جاندہ جڑا بیمار انہوں کٹایا جاندہ لیکن نہیں زخمہ بڑے نکٹایا جا رہے ہیں بیمار نو بچایا جا رہے ہیں شہزادہ زینالہ بدین میدان بل چلے حضرت امام نے روکیا کتے چلنا ہے میں بھی نانے دیدین تو قربان ہونے چلے ہیں فرمایا رک جاؤ تجھ سے میری نسل چلے گی تجھ سے میری نسل چلے گی ان حضرت زینالہ بدین نو بچایا جا رہے ہیں علی اکبر نکٹایا جا رہے ہیں بجا کیے بجا کیے علی اکبر پتر ام رباب دا تے زین لابدین پتر بی پی شہر بانو دا تے حسین بچا کے دسنا چاہ رہے کہ شہر بانو ہو بے جیڑی میں نو حضرت عمر نے عطا کی دیئے تے میں دسنا چاہنا اے میری نسل دا آخری سیدوی حضرت عمر دی عطا علی پیدا ہو رہے تھا کہ قیامت تک کوئی حضرت عمر ول پینج کر کے اشارہ نہ کر اور جیڑو مدائن فتح ہو گیا آج تو بہت سارے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں اتنی لبی زبان نکال کے بدبخت باتیں کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات کہوں مدینہ شریف دے جڑے لوگ سے منافقین ہونا نوے ایسی کہ نبی پاکوں ساڑا پتہ کوئی نے ایسی کی کرنے پچھے نوازہ پڑھنے یا لڑنے یا سارا کچھ کرنے یا زخم ہی لگ دے اے سمجھ دا میرے ہی نہیں لیکن میرے آقا تے وحیدہ انتظار کر رہے سن اللہ دے حکم دا کہ جدو راب نے حکم دیتا سونے منافقہ کون مسجد نو پاک کر دے کہ میرے نبی پاک نے مسیط ہے جمعہ پڑھانے فرمائے کون فلان میں فلان فکرنے المسجد پھینڈا کل منافق ہو فلانیا اٹھے تو منافق ہے نکڑ جا میری مسیطوں کہ کچھ مندے ہو سن جڑے رہے حضرت علی نے اٹھایا لی اٹھ گدی تو پھڑ تکے مار کے نبار کڑ حضرت علی اٹھے چکن درواز جا کے اینجلہ تو مار کے بار سٹڑ ایک نہیں دو نہیں چھتی کڑے کنے اچھی بولو وہ بن گی جماعت بسترے نہیں سانے جماعت بن گئی وہ نکڑے چھتی دے چھتی تک گھڑیے پہ گئے اگروں حضرت عمر پاک نکڑے ہونا بیکیا ہے نماز پڑی گی جماع ہو گیا ہے حضرت عمر پاک اس گلتوں بچن ماستے کہنا لوکاں آکھنا ہیں بھئی عمر نے جمیدی نماز ہی نہیں پڑی حضرت عمر پاک شرمندگی تو بچن ماستے گلی پر تکے جدو مسیط دے سامنے گئے تسحابہ دے چہرے چمک رہے ساتھ فرمایا عمر مبارک ہو بے آج اللہ اللہ الرسول نے منافقہ کھڑوں مسجد روپات کر دیتا ہے انہوں نے میرا چملہ سنڈے ہیں جیدے واسطے میں ساری گل سوڑا ہی جنو جنو میرے نبی نے کڑ دیتا ہے وہ دوبارہ آ نہیں سکتے جنو جنو میرے نبی نے مسیطوں کڑ دیتا ہے وہ دوبارہ آ نہیں سکتے جنو جنو رکھ لیا ہے وہ کدرے جار نہیں سکتے جنو جنو میرے نبی نے کڑ دیتا ہے وہ دوبارہ آ نہیں سکتے تو میں کہنا جنو رکھے ہیں پتہ کنو کنو رکھے ہیں یہ پتہ سارے نو کنو کنو رکھے ہیں اور جب تو مدائن فتح ہویا ہے نا تو علماء فرما دینے مدائن فتح ہونا تو بعد جنو مال غنیمتیں کٹھا ہویا ہے انہ مال کسے جنگ چکٹھا نہیں ہویا حضرت عمر فروغہ رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت ہے سب تو پہلے مجاہد جیڑا حضرت عمر کو حق لین واسطے عوضہ ناسی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ توجہ میرے بل حق ہمیشہ اتھو منگید ہے جتھو لب بندی امید ہوئے حسنین کری میں نے کہا حضرت عمر کو لب بندی امید ہے ایسی پتہ نہیں حسن پاک بولے میرا حق میں نو دے دیو فرمے الفاتر حامل عزار دیرم دیو لاکھے جلے گے تو چاہ مجاہد کوڑے حسن حضرت عمر پاک آئے کتاب دنا ہے بے زب ہن عظیم بے زب ہن عظیم عراق تھی چھپی کتاب انہ دے وڈے علامہ دی جیڑے لفظ میں بولنے لگا حضرت عمر پاک پاستے بولے نے اگر جملے نہ انتا سید ذمہ دار ہے وہ جو ہے حضرت امام حسین آگئے یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین ایک جملہ میں دو بار ہی کیوں بولے اس واسطے کہ حضرت حسین پاک داک کسے نو امیر مننا کوئی چھوٹی جی گل نہیں کربلاد میدان اندرے سے گلدے چگڑا سی مانے جزید نو امیر حسین فرمایا گردن اتر جائے گی پر حسین کے صفات سے کو فاجر نو امیر نہیں مننے گا پر حضرت عمر نو امیر منیا جا رہا اے بڑے بڑے اچھیے لفظ بولے جاندے ہیں امیر المؤمنین محرمائی تے اور اچھی بولے جاندے ہیں اے بڑے بڑے اچھی بولے جاندے ہیں کہ حضرت بدا آرچ جاندے ہیں جدو میں جملے سنے پہلا میں انہوں تو کھویا پھر میں خوش ہویا مہن کا کوئی گل نہیں اے بانگے لوکاں دے مسیفتہ لوکاں دیا پیسے لوکاں دے پر ذکر سنی آدھائے زکر سنی آدھائے ایک مندہ میں نے کہا دا توسی مومن ہو میں کہا سی تو مومن ہے اندھا جی اسی بھی مومن ہے ساڑھا چگڑا مکیا نہیں ایک تریجہ آگیا اندھا جی میں بھی مومن ہے میں کہا توں کہ میں مومن ہے اندھا جی تم بھی گوڑیاں تاں کپڑ گیا مومن ہے اجی ایمان ہے جی فرق ہے میں دوسرے نے پوچھا بھی تو کہ میں مومن ہے اندھا جی کانڈے چھلی گی اجی ایمان نہیں میں کہا میں اللہ دا قرآن پڑھا لگا مومن ہے کون اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ لوگو مومن ہوئے جڑان نبینو اپنیا جانتا تو نیڑے بنے میں کہا مولوی اوہ تبیہ آریا اوہ مونیا مچھا آریا اوہ جان کیے میں کہا داس ہوئے نبی تیری جان کو نیڑے ہے کہ نہیں اندھا ہو جی اولادہ مانا ہے تے کار لو تے پاوے ہیں جی کار لو میں کہا مانا جو میں مردی کار اے داس ہے کہ نہیں میں کہا ایٹی چھتی نہیں تو اکھڑا نہیں انجھ ہے نہیں تے دوجہ بول کے اندھا شاہ جی ازی علی نوی جان تو نیڑے تے نبینوی جان تو نیڑے منیا میں کہا اللہ دا کوران چھوڑ لو رب کائناب نے فرمایا لوگوں صرف نبینو جان تو نیڑے منن والا مومن نہیں جے ازبا جو ہوں امہا تو ہوں فرمایا مومن ہوئے جڑا نبی دیاں بیبیاں نو اب بڑیاں مومن ہوئے جڑا نبی دیاں بیبیاں نو اپنیاں ماما مننے اور اللہ صاحب نو فرما میٹر دیتا ہے پہ ماننا جڑا نبی دا دشمن وہ دے نیڑے بھی نہیں جانا جڑا نبی دیا ازواج دا دشمن وہ دے نیڑے بھی نہیں جانا ان توجہ کرو حضرت امام پاک بولے میرا حق میں نو دیو فرمایا انہیں کو پتر کیا اندھا ہے اندھا بابا تسی جان دےو میں قدوں دا تلوار دن مجاہدہ نبی پاک میں نو شاہب آشے دے دے رہے واہ بی باہ بڑی چنگی تلوار چلانے بڑا چنگا مجاہدے الحسنو والحسینو دفلانے ید رو جانے فیسکل مدینہ بابا حسنین دےو دو مدینے دیاں گڑیاں بیچ کھیڑ دے رہے جڑوں دا میں مجاہدہ میں نو پانچ سو انہیں ہزار حضرت عمر پاک بولے توجہو ایک بندہ میں نو کاندھا شاہ جی ویخ لو دولت دا کنہ لالچ پہ گیا ہے اب بیدے سامنے کھلو گیا میں نو ہزار کیوں نہیں دتا میں نو پانچ سو کیوں دتا ہے ویخ لو اب بیدے سامنے کھلو گیا میں کیا پدبختہ تھونکی جانے حضرت عمر دا پتر تھے جان دا سی میرا بابا کلا امیر بقتی نہیں محمد مصطفیٰ دا گدی نشین میں میں تسان لو کانوں ویخ لو میرے باب بیدہ اہلِ بیت مطلق عقیدہ کیے اہلِ بیت مطلق عقیدہ کیے اہلِ بیت مطلق عقیدہ کیے حضرت عمر پاک بولے فرمایا بیٹے یہ ہزار لینہ چانے میرے سوال دا جواب دے بابا سوال کیے فرمایا اہلِ بیت مطلق عقیدہ کیے انا دی نانی ورگی نانی لے کے آ انا دے ابkorگا ابا لے کے آ انا دی امہ ورگی امہ لے کے آ انا دیا خالا ورگی خالا لے کے آ انا دے چجیاں ورگے چاکے لے کے آ ہاں تجھ نہیں لے آسکتا چپ کر جا انا دا نانا نبیان دا سردارے انا دا بابا ولیان دا سردارے انا دی اما جنتی اور تاندی سردارے اے آپ پہ دوے جنتی نوجوانا دے سردار اللہ اے اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا الورا ہے اللہ اے اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا الورا ہے اس میں حسنل ہے فاطمہ ہے اس میں حسنل ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا شبیر نارا ریسان شان اہل پیر شاہد حسین گردیزی ساہے سیر شید احمد رضا ساہے آفتانا لیا ڈنگیا شریف توجہ ہے ممتاز حسین قادری ممتاز حسین قادری بے شمار بے شمار بے شمار میرے آقا علیہ السلام تھا فرمان ہے توجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمان ہے مثل مومن کے ڈرخت شابت قدر حضور اللہ تعالیٰ ترسول بہتر جان دے میرے آقا فرمائے خجور تر درخت مثل مومن حضوروں کس طرح فرمائے ہر درخت پتھ موسمینہ سمجھوتا کر کے تنیدہ ساتھ چھڑ دے موسم خیزان دے آ جاں دے تو پتھ جھڑ جاں دے بارشان آ جان ہنیرین آ جان تو پتھ جھڑ جاں دے لیکن خجور تر درخت پتھ کسی موسمینہ سمجھوتا نہیں کر دے سکت جان دے دی پر تنیدہ ساتھ نہیں چھڑ دے مومن ہو لے جیڑا مرتے جائے گا پھر اُدھے دلوچو ساڑھا پیار نہیں جا سکتا مر جائے گا اُدھے دلوچو ساڑھی محبت نہیں جا سکتا اُدھے دلوچو ساڑھا پیار نہیں جا سکتا تو جو ہے نبی پاک صاحب علیہ السلام نے حضرت علی پاک نبیہ کیسے اللہ فرمائے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ صدم وَمِنْ خَلْفِحِمْ صدہ حسین نبیر کو جنہ کو چھڑانا چاہدہ سا انہ کو چھڑا دیتا ہے جنہ نال ملانا چاہدہ سا انہ نال ملا دیتا ہے بولا چھڑایا کینا کرو تب ملایا کینا نال فرمائے مکعہ دے کافرہ کنو چھڑا دیتا ہے علی نال ملا دیتا ہے بولا ایک پاسے زیادہ ایک پاسے کندہ علی فرمایا بے علی کلے دی شجا اے نا پورے فکے والے ہاتے پھاری ہیں گازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی دی سنت نوعدہ کی تھی قبلہ پیر صاحب فرمارے سن گازی صاحب نے نہیں تکیا میرا کارے گازی صاحب نے نہیں تکیا میری نوکریے گازی صاحب نے نہیں تکیا میری بیوی تھے بچے گازی صاحب نے اپنا کاربار کچھ نہیں مکھیا کیوں؟ حضرت حندلہ دی سنت تھی عمل کی تھی شادی ہو گئی اجھے رات نہیں گدری تے غسل بھی فردے تے اعلان جنگ ہو گیا تے تلوار پھڑی تے بار مدھوڑے تے بیوی اگے آکے کھلو گئے منوکی دے سہارے چھڑ کے چلے ہیں آپ نے پچھے ہاتھ نل کر کے فرما پچھے ہاتھ پتہ نہیں ہو آواز مارنوڑا کاؤن تینوے نہیں پتہ ساتھ مارنوڑا کاؤن اور میاں صاحب فرما دے کہ جے ہورا منو چندت بیچوں آکے تیڑے وکھاڑا میں پھر بھی اوہ سے اوہ پاسے جاڑا جیسے پاسے کپلی والا حضرات دیوکار غازی صاحب نے نہیں بیکھیا میرا گھار بارتے بیوی بچے تینوکری چلی جائے گی پوچھے آ غازی صاحب اے بینڈا بڑھایا اکھا دے حضرات دیوکار غازی صاحب دا جواب سن لو فرما دے چپ کر جاؤ اوہ نیرے دل دل یا دے کیا پیش کرے تجھ کو کیا چید ہماری ہے کیا پیش کرے تجھ کو کیا چید ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی توجہ غازی صاحب پتا کی فرما دینے توجہ غازی صاحب کی زبان دے الفاظ توڑے سمڑے میں کنوے کرنے لگا کہند نے میرے آتھ میں ستا اوہ تو سلمان تاثیر نے گستاخی کی تیسی نمی نمی تے فیس بک تے اور جناب میڈیا تے بڑا اس دا دس اجارے سے تے غازی صاحب کا اندھ نے میں ایک دن لیٹے آکھ لگی تے خواب اس میں کی بیکنا کے بڑے اولیاء کاملین دی جماعت تے ایک کرسی پہ یہ خالی ہے تھوڑی دیر تبات حضور غوثی صاحب علیہ رضی اللہ تعالیٰ اس کرسی تے آنکے بیگ تے سارے خوابوش نے تے حضور غوثی آدم فرما دے نے چوپکے ہوں وہ خیر ہے اساں غازی ممتاز قادری دی ڈیوٹی لہ دیتی غازی صاحب کند نے میں صغیرے اٹھے آ میں نے پریشانی میری ڈیوٹی کی لگی حضور غوثی پاک نے کی فرمایا اساں ممتاز قادری دی ڈیوٹی لہ دیتی میں پتہ نہیں کی ڈیوٹی لگی اچانک میں نے میسج آگیا کہ سلمان تحصیر آیا کہ اوڑے گاڑ واسطے تو آجا میں چلا گا میں اتھے گیا تو میں نے سوچ آئی کہ میں رات میں خواب جڑی ہوئے کسی اوڑی تبیر ہون میں نظر آئی ہے ایسا عمل واسطے میں نے اس پاک میں چڑے ہیں اے ایک گستاگ ہے اے دیو واسطے میں چڑے ہیں اچھا پھر غازی صاحب نے اینجل نہیں نمارے بلکہ غازی صاحب واشرم گئے نے تو واپس ہونے سلمان تحصیر میں پچھے ہیں کہ اے لفظ تساں آکھے نہ انہیں کہاں میں کہے نہیں غازی صاحب کے انہیں پھر بہت برا کیتا تساں لفظ کیا کہا انہیں کہا شٹ اور اگلے جڑے لفظ نے ساڑی زبان زیب نہیں جندی جڑی انہیں بولے غازی صاحب نے کہا اچھا ہون تیرا قتل میرے تو واجب ہوگی باہر آئے سوچن لگ پھر میں جدو انہوں مارنے یہ بدبخت بار آیا میں انہوں شوٹ کرنے انہوں سارے منہوں کر دینے تکندنے میں سوچنے بار آرہے تکندنے میں انہوں پیدا کرنے والی دی کس 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 جدو میں بار آنکے کھلوتا تکندنے میں میکیا جڑے رات انہوں خواب اچھ درویش میٹے سن ہر گارڈ دے اٹھے دو کھلوتن تکندنے ہاتھ رکھ کے کھلوتن تکندنے غازی مار غازی حملہ کر اسی تیرے نار لازی کندہ میں نے پرواہ نہیں میں کہا ہون میں نے کچھ نہیں کہا سکتے تنا میں نے انہوں شوٹ کرنا ستائی تیا ستائی دوڑنیوں جی سینے پیوست کی تیا سبجھو ہے کوئی شہر نہیں بکھی کاربار سارا کوئش نہیں بلکہ میں ایک جگہ تے تقریر کرنے آستے گیا تے غازی صاحب دے اببا جی دی صدارت تے میں سوچے گیا تے غازی صاحب دے اببا جی تے باپ دا لکھ ٹوٹے جاندہ ہے تے پتہ نہیں کیا آلوں نے تے جدو غازی صاحب دے اببا جی آئے ربے قعبہ دی قسم سٹیج تک گین جائے جو میں ٹھارہ سال دا جوان ہوں دا جو میں ٹھارہ سال دا جوان ہوں دا جان کے بے گے تو میں کول بے گیا تو میں کیا غازی صاحب دے اببا جی ہوں میں کیا حضرت میں سوچتا سفیہ کہ غازی صاحب دے اببا جی ہوں گے بٹے جے ہوں گے کمر ٹیڑی ہوئے گی باپ پتر دی سزائے موت دا سن کے تیرے بڑے حالات مٹھے ہو گئے ہوں گے تیرے تنہ چون بننے ہاں پھاڑ کے سٹیج تک لیا ہوں گے تیرے 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 ان جائے ہو جو میں جوان ہوں دا ہے تیرے میں نے مسکرائے ہوں دا کہ انہوں نے شاہ جی ممتاز قادری نے میرے واسطے کچھ نہیں کیتا سب نبی دی نموس واسطے کی سکن 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 انہوں نے میری خاطر نہیں کچھ نہیں کیتا نبی دی نموس واسطے کی یہ جنہوں کروں تربیت ہے اندھی ہے نا کروں تربیت ہے بلکہ غازی صاحب نے جیل دے اندر اپنے پتروں کو دیچ میں اٹھایا تھا انہوں نے اب باجی چلو کار چلیے غازی صاحب انہوں نے فجر دی نماز تو بات ضرور آوانگا انشاءاللہ میں فجر دی نماز تو بات آوانگا پتر مسامنے کھڑیاں کر کے فرمان لگے تو بڑھاؤ کہ کی بڑھنا چاہنا ہے اندھا میں غازی ممتاز قادری بڑھنا چاہنا ہے اے پتر دے بیان چیانہوں نے بلے دا بلہ تو مناو بے تو مطح پھولی ضرور اندھی ہے یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند پھر غازی صاحب دے ابباجان کے اندھے نے اسی آب زمدم تے خضوران لیا کے گئے ہیں آج لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں جنادوں کا پتا چلے گا عاشق رسول کا جنادہ میں کیسے نہیں ہوتھے گئے ہیں کسے نے دم نہیں مارے ہوتھے انہوں نے کوئی بولے کرے دعویٰ جنادے ہیں فقید المثال مجمع نہ کسے دا چاچا لگتا سی نہ چاچے دا پتر لگتا سی نہ مامے دا پتر لگتا سی کسے دا خونی رشتہ نہیں سی رشتہ قادر ہے نبی پاک دی نموز دا رشتہ ہے نبی پاک دی نموز دا رشتہ ہے میں نو تسیہ دس ہو تا غازی ممتاز قادری صاحب تے اسی جو نعرے مارتے پھر رہے ہیں یا علامہ مولانا خادم رزوی صاحب آصب حضور جنادی صاحب تے دیگر ساڑھے اسلاف تے ساڑھے بزرگ وہ نہ دے نہ دے نعرے مارتے پھرتے نے بجا کیے کوئی خونی رشتہ ہے نہیں نبی پاک دی نموز دا رشتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزتہ مصر ہے جیڑا پندہ بھی نبی پاک دی عزت تو قربان ہے ساڑھیاں جاننا ہو دے نہ تو قربان ساڑھیاں جاننا ہو دے نہ تو قربان ارے اوہ عاشق رسول ہے جن نے اپنے اببا جن واکھے اببا جی میرے دل دی مرضی سی کہ میں روزہ رکھ کے مصطفیٰ آدی بارگیٹ پیش ہوں آبے زمزم نال کھجورہ نال سہری کی تھی سہری اور اپنے پران واکھے بھائی جانا آج جب میں جیتگیاں تو تُسی ہر گئے انہاں کیا غازی صاحب ایکیڑے لفظ بولیں تُسی جیتگیاں تو میں ہر گیا کو سمجھاؤ تی غازی صاحب فرما دے میں شاتم رسول مویسواست ماریا سی کہ میں نے مرتبہ شہادت ملے میں نبی پاک دی بار کے سرخ رو ہوا مرتبہ شہادت ملے تی تساہفیل کی تھی تی اوہ اپیل بھی خارج ہو گئی تی میں ہون آگنا اللہ تعالی نے میرے دل دی مرضی نے پورا فرما دی جو میں چاندہ ساؤں جو ہوگا یہ جذبے نے اور غازی صاحب تا فیس بوک دے اپتے بیان میں سنو انہیں کہ نہ میں صدر پاکستانوں پیل کی تھی ہے تناکوں کرنی ہے میں شریعت مصطفیٰ چنو حرام سمجھنا کیونکہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تی ممتاز گادری ہر وقت دے واسدہ تیار یہ لفظ ہمیں موچو نکڑا اُدھے بولو یہ ہمیں لفظ نکڑا اُدھے جدو کسی نو دسیا جائے نا سویرے ساڑھے چار بجے یا چار بجے تی نو تختہ دار تل لکا دے لے جانا تے بندہ ادھا مر جاند ہے ادھا بندہ مر جاند ہے پھر ڈاکٹر نو دا بلیڈ پریشر چیک کر دل وہ بلکل ٹھیک ہوئے تی نو تختہ دار تل لکا دل اگر بیماری زار ہوئے بلیڈ پریشر نو ہوئے یا ہائی ہوئے کسی بیماری زی صورت تے نو تختہ دار تک نہیں لے جایا جاندہ ایک قانون ہے لیکن ربے کا بادی قسم ہے غازی صاحب نو سڈل لی دسیا ہے سویرے تے نو تختہ دار تل اٹکایا جانا ہے ربے کا بادی قسم نا کسی ڈاکٹر نے چیک کیتا ہے نہ بلیڈ لو ہویا نہ بلیڈ ہائی ہویا وجہ کی یہ غازی صاحب تا کنیکشن تے مدینے وارے نر بڑیا ہویا یہ تے بلیڈ پریشر نو ہو تے ہائی نہیں ہو سکتا بلکہ جنہوں تختہ دار بن لے کے چلے تے غازی صاحب نے داؤنہ شروع کر دیتا انہوں نے کہا روک جا آجے پانچ منٹ پہنے تو میں تو پنجاب منٹہ نکال کرنا ہے اور دروے ایک سرکار کھلو کہ میرا انتظار کھا غازی صاحب یہ تو کوٹھی ہے نمیلان اور چنگی ہے یہ تے دن رات مصطفیٰ دا پھیرا رہا ہے میاں صاحب فرما دے لیں سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیا پاما دردہ بارا آکھ نہ کھولا کہ تے فیرے بچھڑنا جاما سیونی اتھو ماہی لگیا تے راما دیڑ قواہی اوہ بی راما اے رودیا بییا جتھو لگ گیا رب دا ماہی نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نا تو اپنی جان دے نظر آنے پیش کر دیں تے میں آخری غلق نہ لگا توجہ کر آجے اوہ حسینہ تے لوکی مردے آئے ہیں رانجہ ہیر تے مر گیا تے کو رانجہ تے مردہ نہیں بکھیا مجنو لیلہ تے مر گیا آج تک کوئی مجنو تے مردہ نہیں بکھیا فرہاد شیری تے مر گیا ہے آج تک کوئی فرہاد تے مردہ نہیں بکھیا لیکن میرے آقا تے جیڑا اکواری مر گیا ہے اوہ کروڑا لوکی ہو دے نا تو اپنی جان نا قربان کا نواز دے تایا اوہ دے نا تو ان حضرات توجہ کرو کون علی پاک بہت ستر انٹا نکتا آ رہے ہیں کمبر نے مہار پھڑی ہوئی ہے پہلے اوٹ دی اگے 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 ایک سوالی آ گیا آکے کہندہ تُسی علی ہو سخی ہو میں نے ایک روٹی دے دے آپ نے فرمایا کمبر روٹی دے فرمایا روٹی دے توشہ دان وچے فرمایا توشہ دانی دے دے ہدکی تیو دور توشہ دان تے کچاوے بچے فرمایا کچاوائی دے دے کچاوواتے اوٹ دے وے فرمایا اوٹی دے دے اوٹ دے کتار بچے فرمایا کتار ہی دے دے سارا نسان سارا نسآل ہمارے نسان سارا نسان سارا نسان سارا نسان ٹھکی ہم ہاں تو جو ہے کتار ہی دے دے کمبر نے موار چھٹی تنہ سے گیا اگلے دن آیا تلی پوچھا کہتے کیا سا اندہ حضور کل دریائے سخابت جوش ہے چسی تو میں کہا کہتے ہی نا کو تو ہی نا آلی جانے تو حضور میں تو اڈا در چھٹی کے نہیں جانے تو جنہوں ایک روٹی دے بدلے ستر اونٹ مل جانے حضور تو گلی گلی بدار بدار ایک کوئی نارا مار دے دماتا میں علی علی کو تیرے دکھ مک جان تیرے دکھ مک بڑیاں نو مافی بیمارانو مافی جنہیں نہیں پڑنا انو مافی مافی جنہیں پڑنا ہوں ہاتھ کڑا کریں جنہیں پڑنا ہے پھڑ پڑ 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 ڈا هاتھ تم تیرے دکھ так ہے کتے میرے نار مل کے پڑو ذماتا میں shapes ملی علی کاو تیرے دکھ مک جانگے علی علی کاو تیرے دکھ میرے مولا جڑے پاوہ کھڑیاں کر کے علی پاکنا ذکر کر دینے آج کھر جان آنکھ لگ جائے علی پاکنا دیدار ہو جائے دما دم علی علی کاؤں، تیرے دکھ مک جاڑ گے علی علی کاؤں، تیرے دکھ مک نگے علی علی کاؤں تیرے خمادے پہاڑ یہ تھوڑے را پٹے چاڑیں گے دم آدم علی علی کو دم آدم علی علی کو تیرے دکھے مگے چاڑیں گے علی علی کو کٹا چھوڑا یلی مینے رسول دا بابا حسنہ ردہ شوہر پدول دا علی علی کو دکھے دنوں چاڑیں گے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک غلام جدہ نائے حضرت زاہر رضی اللہ اے میرے آقا دا بدوی غلام تے بدو آن دینے پینڈون تے کردہ کیے جمیں ساڑھے جت حضرات جمیں ساڑھے جت حضرات اپنی پیلی امیچ سبزیاں بیج دیں تو منڈی اچھ فروخت کر دیں اے بھی سبزی بیج دیں مدینے دی منڈی اچھ فروخت کر دیں میرے آقا نے ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تے شریف لے گئے وہ دی ندر مصطفیٰ دے چہرے تے پی دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کردہ سی جدوں میں سبزی بک جاندی ہے ستہ کار چلا جاندہ ہے انہ سبزی بیج کے کار نہیں جاندہ ستہ میرے مصطفیٰ دی بار گئے جا جائے سارے غلام ندرہ نیمیاں کر کے بیٹھیں غلام ندرہ چکے مصطفیٰ دے چہرے والتک دے میرے آقا فرما دیں ان کیوں گے انہیں اندہ حضور تو اڈے چہرے والتک دل نو بڑا چین ملدے وہ کیسا غلام ہے جنہوں سرکار دے چہرے والتک دل نو بڑا چین ملدے اے غلام سرکار دے ذکر سن کے چین حاصل کر دے ان دیواننا روز آجاندہ ہے روزانہ ہی آجاندہ ہے پیران کو مرید روز آکے باوے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوگے لوگ کی آکھنگے تو روز ہی آجانے ہے کدی پیرانویں سوٹ لیا کے دیتے ہیں انہوں غلامہ آکھا تو روز آکھا دی بار گئے چاہ جانے ہیں کدی مصطفیٰ نویں سبزی کھوائی ہے نہ کم انہوں انہوں دسو میرے آقا نو سبزی پسند کےڑی ہے انہیں کہ حضور قدو شریف بڑا خوش ہو کے کھان دے رواندے انہوں نے کی کرنا ٹوکرا لیا جانا موٹے موٹے قدو توڑ کے ٹوکرے ترکھ لینے پہ پوری پہلی پھر کے نرم نرم سوڑے سوڑے گول گول چھوٹے چھوٹے قدو توڑ لینے انہوں نے دھوکے رومالج بن لینے جدو چلن لگنا وہ ٹوکرا جیڑا منڈی بیچنا سیرتے رکھ لینے اوہ قدو جیڑے نبی دی بار گئے توفہ دینے اپنے سینے نڈ ڈال لائے میرے آقا جی بار گئے توفہ لائے کے آ جانگے روزانہ قدو لائے کے آ جانگے میرے آقا فرمایا پیلا آقا حکموں میں فرمایا جاہر موک سے دس جتے سنو قدو بڑا پساندے انہوں روزی قدو لائے کے آ جانگے عرض کی تی سوڑے آن کی ہونا چاہی دے میرے آقا فرمایا جدو کو توفہ لائے کے آوے انہوں توفہ دینا چاہی دے پھر جدو می آوے گا اسامی توفہ دے رہے اگلے دن سویرے سویرے قدو لائے کے آقا دی بار گئے جا گیا میرے آقا فرمایا پیلا آقا حکموں میں ہمیں آقا خجوراں لائے کے آو پیلا آقا خجوراں لائے کے آگے میرے آقا نے خجوراں ظاہر نو پڑا دی تیا ظاہر نے خجوراں کھا لیا گٹ کانچے پچ پا لیا کسے بڑے بندے دی یاری پیندے جو دی نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوگ کانو دازدہ پھرے گا لوگ کو چودری میرا یارے ایم پی اے میرا یارے ایم این اے میرا یارے جڈا وہ کترہ وانا بلانے جیدہ یار نبی یادا ایمان ایم پی اے نبی یادا اے لگ جائے بندے کتھے کرنے شروع کر لیں گا کہنے لوگ کو نبی میرا یارے میں نبی دا یارا لوگ کو نبی نڑ میری یاری لگ گئی ہے لوگ کی مدہ کر دے لیں اینج دیاں گلنا نا کریا کر کتھے تیری دا دے کتھے لبی دا مقامے جے بیچ ہاتھ پا لیں دے کٹکاں کڑ لیں دے کہنے دے مد آکھ نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل کو فیاں تک چلی گئی ہے میرے آکاں میں نو تو فے دے دے نے میں اپنے آکاں نو تو فے دے نا اے کٹکاں میں کھلاؤ اونا کھجورا دیا کٹکاں نے جنانوں ہاتھ میرے آکاں دے لکے ہوئے حضرات دیوکار لوگ کی مد آکھ کر دے لیں حضرات لوگ کرے بیٹھ جاندے چھم چھمک خوے چھتھ رو جاری روکے کہنے دا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کر دا تیرے نبی دی یاری دی انکل نہ کرنا بیار دے پر جار کرنا لوگ کی مد آکھ کر دے لیں ایک بندہ میرے آکاں دی بار گیا جا گیا ارد کی تی سونے آ اینوں منا کرو منڈی جاندے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیں کہ میں نبی میرا یارے میں نبی دا یاروں لوگ کو نبی نر میری یاری لگ گئی ہے لوگ کی مد آکھ کر دے لیں میرے آکاں فرمایا کھنا تو اے او سا دی یاری دا اعلان کر دے بیار دے پر جار کر دے لوگ کی مد آکھ کر دے لیں بردن چڑھ لیں دیو جدو منڈی جائے گا منڈی جانے منڈی جا کے سب سے سمڑے اپنی زبان نار ہو دی یاری دا اعلان کر دے لیں آہاہ سبحان ب victims اے رسول میں خوابی خبوشا جو حوض عشق کے مصدفہ خوابی خبوشا خدا بھی کسیدی آجیز سبان کھولی کے سیر کے لئے دیا آہ 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 سبحان اللہ تو جو ہے تو جو ہے جی اچھیا کھو سبحان اللہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جو نے سبزی بیچنل ہیں چھتی فارغ بچیں گے تڑکے تڑکے ٹوکرہ لیا کے منڈی آگیا حضرات ٹوکرہ سامنے رکھے آگیا قدق قدو لے لو لوکو قدو لے لو لوکو پڑے چنگے خدونے لوکو ایتر آباد آنا دے اوہ در منڈی میرے آکھ آیا آگے فاری ہر پندے دے تینے تیک سوال گودھریا ہونا ہے انہیں ٹوکرہ سامنے رکھے ہونا ہے سرکار سامنے آئے ہونا گے پر نہیں میرے مصطفہ آئے اوہ دی کانڈوال ایسا بندے نو مزاگ کرنا ہوئے کو بندہ پرانو مو کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیار جانے ہیں اوہ دیاں اکھاں گیات رکھے ہیں اوہ دیوال دے ہو گئی شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پچھے کونے میں کہا نانا میرے آقاد غلام کہہ دے نا سرکانوں لپڑ لگیاں قدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خشبوں آن دے وہ لے آ جان دے سن ہسی جان جان دے سن اللہ دے محبوب ایک تھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کند نہ میرے آقاد سیدھنا باگ لگا پتہ لگیا اسے اسے آکھوں گے شاہ جی جب پتہ لگیا تو جواب کو نہیں دیندہ جملہ سننے کا تڑپ جاؤ گے گر محبت رہا بیٹھے میرے آقاد فرمایا میں کونوں گندہ قدو لے لو 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 کو قدو لے لو 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 کو میرے آقاد فرمایا میں کونوں دے دلچ خیال کر دے جب میں کہہ دیتا یرداد رسول جب میں کہہ دیتا رب دے نبیوں جب میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے چپہ چھاڑ دینا میرے آقاد نے چپہ چھاڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی ویچ موقع ہوئی لے کے نہ ملے وقت وفا کرے کے نہ کرے میرے آقاد دوتری ویری فرمایا میں کونوں اگے ہوڑی بول دا سی ہڑا روڑا پا کے پوری منڈیر مخاطب کر دے میرے آقاد فرمایا میں کونوں کونوں گندہ کتھو لے لو لوکو پیشتہ ہوگے لوکو نوزیاں کھو گے شاہ جی آگے ہوڑی بول دا رہے ہون راہوڑا کیوں پاندہ اونا لوکانوں دسنا چارے جنے مزاک کر دے رہے لے پل پل رواندے رہے لے نچنا چاندہ لوگو جدے بارت مزاک کر دے رہے ہو اچھا پڑیاں اکھا نر بے کھلو اوہی مابوبے اب بہیاں کے جب بھاپائی کھلو دا رہے ہون کرو ہاں گلہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے آقا کرو ہاں گلہ وآلہ 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 میرے آقا کرو ہاں گلہ وآلہ 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 نبی پاک صاحب علیہ وآلہ 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 پڑھنے وآلہ 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 نظرِ انائیتیں انہیں نظرِ حکم دی پاس دری کرنا پہ انہیں جمعیدہ بھی پڑھیا گیا یہ تسان کو قبول کرنا ہے پڑھنا کسیدہ حق دے بلیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے بلیدہ ملکے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ لیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے بلیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے بلیدہ پڑھنا کسیدہ زہرہ دا شوہر پیرا دا پیرے نیک یاد ساما کے ڈائے میرے تا دے سراتوں عرشِ اولادائیں تا دے سراتوں عرشِ اولادائیں سارے تا سارا رکھ بایلیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے بلیدہ پڑھنا کسیدہ گردن کٹائی گیٹا عزیبے گیٹا عزیبے کن پایا لیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے بلیدہ پڑھنا کسیدہ چکیا میں در دے بڑھ کے سوالی عزت ملی یہ جگتوں نرالی عزت ملی یہ جگتوں نرالی تا یوں لوگ میں کوں آدھے کلندر سا کہاں مکر میں سا کہاں مکر میں علیدی گلیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے بلیدہ پڑھنا کسیدہ ملکے لگاؤ سارے لگاؤ نارا علیدہ نارا حیدری ملکے لگاؤ